خروج انیس ماں باب جو پچیس آیات پر مشتمل ہے اور بنی اسرائیل کو جس دن ملک مصر سے نکلے تین مہینے ہوئے اسی دن وہ سینہ کے بیابان میں آئے اور جب وہ رفیدیم سے روانہ ہو کر سینہ کے بیابان میں آئے تو بیابان ہی میں ڈیرے لگا لئے سو وہیں پہاڑ کے سامنے اسرائیلیوں کے ڈیرے لگے اور موسیٰ اس پہاڑ پر چڑھ کر خدا کے پاس گیا اور خداون نے اسے پہاڑ پر سے پکار کر کہا کہ تو یاکوب کے خاندان سے یوں کہے اور بنی اسرائیل کو یہ سنا دے کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا 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 اور تم کو گویا اقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے اہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت تھیرگے کیونکہ ساری زمین میری ہے اور تم میرے لیے کہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہو گئے ان ہی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دینا تب موسیٰ نے آ کر اور ان لوگوں کے بزرگوں کو بلا کر ان کے روپ روپ وہ سب باتیں جو خداون نے اسے فرمائی تھی بیان کیا اور سب لوگوں نے مل کر جواب دیا کہ جو کچھ خداون نے فرمایا ہے وہ سب ہم کریں گے اور موسیٰ نے لوگوں کا جواب خداون کو جا کر سنایا اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ میں کالے بادل میں اس لیے تیرے پاس آتا ہوں کہ جب میں تجھ سے باتیں کروں تو یہ لوگ سنیں اور صدا تیرا یقین کریں اور موسیٰ نے لوگوں کی باتیں خداون سے بیان کی اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے پاس جا اور آج اور کل ان کو پاک کر اور وہ اپنے کپڑے دھولیں اور تیسرے دن تیار رہیں کیونکہ خداون تیسرے دن سب لوگوں کے دیکھتے دیکھتے کوہ سینہ پر اترے گا اور تُو لوگوں کے لیے چاروں طرف حد باندھ کر ان سے کہہ دینا کہ خبردار تم نہ تو اس پہاڑ پر چہنا اور نہ اس کے دامن کو چھونا جو کوئی پہاڑ کو چھوے ضرور جان سے مار ڈالا جائے مگر اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے بلکہ وہ لا کلام سنگسار کیا جائے یا تیر سے چھیدہ جائے خواہ وہ انسان ہو خواہ حیوان وہ جیتا نہ چھوڑا جائے اور جب نرسینگا دیر تک پھونکا جائے تو وہ سب پہاڑ کے پاس آ جائیں تب موسیٰ پہاڑ پر سے اتر کر لوگوں کے پاس گیا اور اس نے لوگوں کو پاک صاف کیا اور انہوں نے اپنے کپڑے دھو لیے اور اس نے لوگوں سے کہا کہ تیسرے دن تیار رہنا اور عورت کے نزدیک نہ جانا جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرج نے اور بجلی چمکنے لگی اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی اور کرنا کی آواز پہوت بلند ہوئی اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لائے کہ خدا سے ملائے اور وہ پہاڑ سے نیچے آنکھڑے ہوئے اور کوہ سینہ اوپر سے نیچے تک دھویں سے بھر گیا کیونکہ خدا مند شولے میں ہو کر اس پر اترا اور دھوان تنور کے دھویں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا اور جب کرنا کے آواز نہائیت بلند ہوتی گئی تو موسیٰ بولنے لگا اور خدا نے آواز کے ذریعے سے اسے جواب دیا اور خدا مند کوہ سینہ کی چوٹی پر اترا اور خدا مند نے پہاڑ کی چوٹی پر موسیٰ کو بولایا سو موسیٰ اوپر چڑھ گیا اور خدا مند نے موسیٰ سے کہا کہ نیچے اتر کر لوگوں کو تاقیدن سمجھا دے تا ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھنے کے لیے حدوں کو توڑ کر خدا مند کے پاس آ جائیں اور ان میں سے بتھیرے ہلاک ہو جائیں اور کاہن بھی جو خدا مند کے نزدیک آیا کرتے ہیں اپنے دائیں پاک کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا مند ان پر ٹوٹ پڑے تب موسیٰ نے خدا مند سے کہا کہ لوگ کوہ سینہ پر نہیں چڑھ سکتے کیونکہ تو نے تو ہم کو تاقیدن کہا ہے کہ پہاڑ کے چوگرد حد بندی کر کے اسے پانک رکھو خدا مند نے اسے کہا نیچے اتر جا اور حارون کو اپنے سانت لے کر اپر آ پر کاہن اور عوام حدیں توڑ کر خدا مند کے پاس اپر نہ آئیں تا نہ ہو کہ وہ ان پر ٹوٹ پڑے چنانچہ موسیٰ نیچے اتر کر لوگوں کے پاس گیا اور یہ باتیں ان کو بتائیں چنانچہ موسیٰ نیچے